بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں حکومت پنجاب فیناس ڈپارٹمنٹ نے جو رول سیونٹین اے جو امٹ کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وضاحت کرنی ہے کیونکہ کچھ اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے ہمارے ملازمین بھائیوں میں اور پینشنرز جو فیملی پینشنرز ہیں ان میں کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے تو اس کنفیوزن کو ہے وہ دور کرنا ہے اس ویڈیو کے ذریعے تو سب سے پہلے جو ایک آڈیو میسج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ ذرا سن لیں اور اس پر جو ہے نہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا پنجاب کے تمام ملازمین بھائیوں کا سلام علیکم پہلی بات یہ ہے کہ جو سیونٹین اے والا جو رول ہے جو آج کل سرکل کر رہا ہے اس کے متعلق غلط انفارمیشن دی جارہی ہے دیکھیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور ہے اپوائنٹمنٹ اور کنڈیشن آف سرویسز کا اس کے اندر ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر رول سیونٹین اے بھی شامل ہے لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لیٹر کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ کا لکھ کے بولڈ لیٹر کے اندر الگ سے سیونٹین اے اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ امینڈمنٹ والے پیج پڑھے نہ اور اس سے پہلے ہی وہ بولڈ لیٹر کے اندر ان کا سیونٹین اے والا جو رول پڑھ کے وہ تپ جائے اور گورنمنٹ کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ باقی جتنی بھی سرویسز کے اپوائنٹمنٹ کے کنڈیشن ہے ان میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے لیکن جو سیونٹین اے والا رول ہے اس کو ہم نے امیٹڈ رکھا ہے مطلب اس کو اس امینڈمنٹ کے اندر شامل نہیں کیا جتنے بھی ایسے ملازمین جو دورانے سرویس بورڈ کے تحت یا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کے بچے جو ہیں وہ سیونٹین اے کے تحت اپوائنٹ ہو سکیں گے یہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے یہ سرویس اپوائنٹمنٹ انڈ سرویس کنڈیشنز رولز جو ہیں سیول سرون رولز انیس سو چوہتر کے ان میں ترمیم کی ہے اور یہ جو بورڈ الہیدہ سے لکھا گیا ہے سیونٹین اے والا جس کو امیٹ کیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امیٹڈ رکھا گیا ہے باقی جو ہے ترمیم کی گئی ہیں اب باقی پتہ نہیں کون سی ترمیم کی گئی ہیں تو یہ صاحب غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا تو یہ گورنمنٹ کے آدمی لگتے ہیں تاکہ جو ہے عوام خصوصا ملازمیں تھنڈے رہیں یا دوسرے نمبر ان کو معلوم نہیں ہے معلومات نہیں ہے پتہ نہیں ہے رولز ان ریگولیشنز کے بارے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رول ہے جی سیونٹین اے اور جو نوٹیفکیشن چوبیس سات دوہزار چوبیس کو جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فارورنگ امنڈمنٹ کی جاری ہیں کس میں یہ جو سیول سرونٹ رولز ہے انیس سو چوہتر میں اور ویڈی میجی ایٹ ایفیکٹ چوبیس جولائی سے یہ نافذ علامہ لوں گی اور امنڈمنٹ کیا ہے کہ اندہ پنجاب سیول سرونٹ سپائنڈمنٹ ان کنڈیشن آف سرویز رولز انیس سو چوہتر رول سیونٹین اے شیل بی اومیٹڈ اومیٹڈ کر دیا گیا ہے شیل بی اومیٹڈ اومیٹڈ ہو گیا ہے اب اومیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے حضف ہو جانا ختم ہو جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سیول سرونٹس جو رولز انیس سو چوہتر اس میں سے یہ سیونٹین اے والی جو رول ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے حضف کر دیا گیا ہے یہ باقی نہیں ہے اس کا وجود باقی نہیں ہے جبکہ وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سٹیل سٹینڈ کر رہا ہے اس کو اومیٹڈ رکھا گیا اور باقی جو کنڈیشنز ہیں ٹرمز ان کنڈیشنز اس میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے تو وہ کونسی ترمیم کی گئی ہے ترمیم تو صرف یہ یہ کی گئی ہے کہ اس کو اومیٹ کیا گیا ہے اب میں ذرا اومیٹ کا جو ہے نا آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں یہ پنجاب سیول سرونٹس انیس سو چوہتر کے رولز ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ رول سیونٹین اے ہے جس کے تحت اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی دورانے سروس کو ملازم اگر فوت ہو جائے یا وہ انویلیڈیڈ قرار دے دیا جائے میڈیکل انفٹ تو اس کے کسی ایک بیروزگار بچے کو یا بیوی کو ملازمت دی جاتی تھی اس رول کے تحت تو اب یہ رول جو ہے اس نوٹیفکیشن کے تحت اومیٹ کر دیا گیا ہے اومیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا حضف ہو جانا میں آپ کو بتاتا ہوں اومیٹ کا مطلب ہے ختم ہو جانا حضف ہو جانا یعنی یہ اب یہ ختم ہو گیا ہے یہ رول اب اس رول انیس سو چوہتر میں باقی نہیں ہے اس کو اومیٹ کر دیا گیا ہے اگر آپ اومیٹڈ کا مطلب دیکھیں یہاں پر تو یہ دیکھیں اس سے پہلے رول نائنٹین جو ہے سوری رول نائن اس کو اومیٹ کیا جا چکا ہے اور کس کے ذریعے اومیٹ کیا گیا ہے یہ سب رول ٹو اومیٹ کیا گیا ہے دوہزار چھے کے ایک لیٹر کے ذریعے نوٹیفکیشن کے ذریعے تو اومیٹ کا اگر مطلب ہوتا برقرار رکھنا تو یہاں پر یہ سب سیکشن ٹو برقرار ہوتا اسی رول میں اب اور دیکھتے ہیں اب یہ فورٹین اے بھی جو ہے یہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اومیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ کب سے ہوا ہے فورٹین اے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فورٹین اے رول یہ دوہزار سات کے لیٹر یا نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ہے یہ ختم ہوا ہے تو یہ ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے یہ رول تھری میں بھی یہ اومیٹڈ ہے تو یہ دوہزار چھے میں ختم ہوا ہے تو اسی طرح رول سیونٹین اے جو ہے یہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کے اس نوٹیفکیشن کے ذریعے یہاں سے ختم ہو گیا ہے رول سیونٹین اے جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے یہ والا یہ رول سیونٹین اے اب یہ اس کا وجود باقی نہیں ہے یہ ختم ہو گیا ہے اور رہی بات یہ کہ جو دوست ریٹائر ہوئے ہیں انویلیڈیٹڈ ہوئے ہیں چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کے بعد تو ان کو تو سازر ہے اس نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ہے ان کے بچے یا بیواز جو ہے وہ ملازمت کا استحقہ کھو بیٹھے ہیں اب رہی بات یہ یہ کہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس یا اس سے پہلے جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا دورانے سرویس ہوت ہو گئے ہیں ریٹائر ہونے سے مراد میڈیکل انفیٹ ہو گئے ہیں تو کیا ان کے بچوں کا استحقاق بھی باقی ہے یا نہیں تو میری ایک ایڈوکیٹ ہیں سرویس میٹرز کے ان سے بات ہو رہی تھی اور ایک اکاؤنٹ سافیس کے ہیں اسی چیز کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھی کوئی استحقاق باقی نہیں ہے جو پہلے آلیڈی فوت ہو گئے ہیں دورانے سرویس ملازمت کرتے ہوئے یا جو انویلیڈیٹڈ قرار دی جا چکے میڈیکل انفیٹ تو ان کے بچوں کا بھی اب استحقاق اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے باقی نہیں رہا کیونکہ یہ رول اب امیٹ کر دیا گیا ہے فرض گیا کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں چودہ اگست دوہزار چوبیس کو تو چودہ اگست دوہزار چوبیس کو اس رول کے تحت تو بڑھتی ہو نہیں سکتی سیونٹین اے کے تحت کیونکہ اس کا تو اس دن تک وجود باقی نہیں ہے یہ ختم ہو گیا ہے تو کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو مد یعنی ہوتے ہوئے کوئی جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی ہر قسم کی چاہے وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں یا ایندہ مطلب ہے اگر کوئی سی کی دوران سرویس وفات ہوتی ہے جب میڈیکل انفیٹ ہوتے ہیں پہلے یا بعد میں تو اب اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پنجاب بھر میں رول سترائے کے تحت کسی قسم کی کوئی بھرتی نہیں ہوگی یہ ان کا موقع ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن جو امیٹ کا مطلب ہے امیٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم ہو جانا حضف ہو جانا تو یہ رول سیونٹین اے جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے حضف ہو گیا ہے باقی نہیں ہے جس طرح وہ صاحب ایک آڈیو میسیج میں فرما رہے ہیں کہ جناب اس کو امیٹ رکھا گیا ہے امیٹ گیپ رکھا گیا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے والی امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ جن کے ذہنوں میں یہ کنفیوجن ہے تو وہ دور ہو سکے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے جاؤ